نمسکر دوستوں آپ کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل سرعیانوی ہڑگا پر آج آپ کو بتائیں گے شیئر مارکٹ کے بارے میں یہ کیا ہے کیوں ہے کیسے ہے اور اس میں آپ کیسے پیسے انویسٹ کر کے امیر بن سکتے ہیں لیکن دھیان رکھئے گا اس سے لوگ غریب بھی بنتے ہیں تو گائز چلیے اس ویڈیو میں سمجھتے ہیں شیئر مارکٹ کے بارے میں اس سے پہلے میں نے میوچل فنڈ کے بارے میں بھی بتایا ہے میری دوسری ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ میرے یوٹیوب چینل پر آویلیبل ہے میوچل فنڈ کے اور سائی پی کے بارے میں تو گائز آج بات کریں گے شیئر مارکٹ کے بارے میں لیٹس کو تو گائز شیئر مارکٹ, سٹاک مارکٹ, ایکوٹی مارکٹ آپ تینوں کو کہہ لیجیے یہ تینوں سیم ہوتی ہیں شیئر مارکٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی کمپنی کے شیئرز خرید سکتے ہیں یعنی کہ اس کے کچھ پرسنٹیج کے آپ مالک بن سکتے ہیں آپ آنرشپ اس کی لے سکتے ہیں اس کے کچھ شیئرز خرید کر تو گائز اس کا ایک آسان طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں آسان اگزامپل آپ کی ریل لائف کا جیسے کہ آپ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں دس ہزار روپے کا وہ بزنس ہے لیکن آپ کے پاس صرف پانچ ہزار روپے ہیں تو آپ کسی اپنے ایک دوست کے پاس جائیں گے اور بولیں گے بھائی تو بھی پانچ ہزار روپے لگا دے تاکہ دس ہزار روپے بن سکے اور ہم ایک بزنس سٹارٹ کریں گے اور اس میں جو پروفٹ ہوگا ففٹی ففٹی ہوگا اگر لاؤس ہوگا وہ بھی ففٹی ففٹی ہوگا تو گائز یہاں پر یہ سمال اسکیل پر ورک ہو رہا ہے ایسے ہی ہوتا ہے لارج اسکیل پر لارج اسکیل پر کیا ہوتا ہے آپ کی جیسے کمپنی ہے آپ پوری دنیا کے پاس جا رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ آپ میرے شیئرز خریدیا اس کمپنی میں اگر پروفٹ ہوگا تو آپ کو ملے گا اگر لاؤس ہوگا تو بھی آپ کا جائے گا تو گائز اس کا مطلب ہے اب اس کمپنی کے کچھ پرسنٹیج کے مالک بن رہے ہوتے ہیں اس سے کچھ اراؤنڈ چار سو سال پہلے اس کی ہسٹری شروعات ہوئی تھی شیئر مارکٹ کی ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی نام نے شروعات کی تھی جو کہ آج نیدر لینڈز کے نام سے کنٹری جانا جاتا ہے وہاں پر یہ کمپنی ہوتی تھی تو گائز ان کے کچھ شپس ہوتے تھے یعنی کہ جہاز ہوتے تھے یہ سولہ سو کی بات بتا رہا ہوں سولہ سو سن کی تو وہاں پر جو جہاز ہوتے تھے ان کے پانی والے وہ کیا کرتے تھے اس ٹائم ورڈ مپ پورے ورڈ کی مپ کی کھوج نہیں ہوئی تھی اسی لیے وہ اپنے جہازوں کو بھیجتے تھے دوسری جگہوں پر زمینیں ڈھونڈنے کے لیے کہاں کہاں لوگ بسے ہوئے ہیں تاکہ وہاں پر ٹریڈنگ کی جا سکے ویپار کیا جا سکے اور وہاں سے پیسے کمائے جا سکے تو اس کے لیے بہت سارے جہازوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ہزاروں کلومیٹر جانا پڑتا تھا اس کے لیے بہت سارے پیسے کی بھی ضرورت پڑتی تھی تو اس کمپنی نے کیا کیا اس نے عام آدمیوں کو بھی آفر دینا شروع کر دیا تھا اس نے بولا کہ آپ ہمارے جہازوں میں انویسٹ کیجئے آپ پیسے دیجئے تاکہ ہم اپنے جہازوں کو پرپیر کریں بنائیں اور اس میں پیسہ لگائیں اور وہ دوسری جگہ پر بھیجیں گے وہاں سے جو پرافٹ ہوگا اس کا کچھ حصہ آپ کو بھی ہم دیں گے لیکن یہ گائز بہت ہی رسکی ہوتا تھا بیکاوز جو جہاز ہوتے تھے راستے میں یا تو ڈوب جاتے تھے یا لوٹ لیے جاتے تھے یا کچھ اس میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا تھا اور وہ گم ہو جاتے تھے کسی راستے میں ہی گم ہو جاتے تھے سمندر میں اور وہ واپس نہیں لڑتے تھے تو لوگوں کا پیسہ ڈوب جاتا تھا اسی لئے لوگوں نے کیا سوچا کہ ایک جہاز پر لگانے سے بہتر ہے کہ بہت سارے جہازوں پر لگا دیا جائیں تاکہ اس میں سے اگر کوئی بھی جہاز اچھا سا لوڑ کر خزانہ لے کر آئے گا اس کا پرافٹ تو ضرور ہوگا تو گائز اس کی وجہ سے لوگوں کو بہت ہی فائدہ ہوا اور کمپنی کو بھی بہت ہی فائدہ ہوا اور لوگوں کو یہ فائدہ ہوا کہ وہ گھر بیٹے ہی پیسے ارن کر سکتے تھے کہیں بینا جائے ہوئے اور کمپنی کو یہ فائدہ ہوا تھا ان کی جو ریکوارمنٹ تھی پیسے کی وہ بھی پبلک دوارہ پوری ہو رہی تھی تو اس سمیں یہ دچ ایسٹ انڈیا کمپنی بہت ہی امیر بن گئی تھی تو گائز ایک کمپنی کتنے شیئرز رکھتی ہے جیسے کہ میں نے اگزامپل دیا تھا اگر کمپنی کی ویلیو ایک لاکھ روپے کی ہے تو اس کے اگر وہ چاہے تو اپنے پچاس ہزار شیئر بھی رکھ سکتی ہے دو روپے پر شیئر کے حساب سے اگر وہ چاہے ایک روپے کا ایک شیئر دے کہ ایک لاکھ شیئر الارٹ کر سکتی ہے لیکن اگر اس کے ایک لاکھ خریدنے والے لوگ نہیں ہیں تو اس کے باقی کے شیئرز خراب جائیں گے اسی حساب سے کمپنیز ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ اس کے ڈیمائنڈ کتنی ہے لیکن اور یہاں پر ایک بات نوٹ کرنے والی ہے کہ جو کمپنی شیئرز دیتی ہے وہ پچاس پرسنٹ میریموم اپنے پاس ہی رکھتی ہے اگر سارے شیئرز پبلک کو دے دیں گے تو سب کے پاس مطلب ایک آنرشپ چلی جائے گی اور سب سوچ سکتے اس کمپنی کے بارے میں ڈیسیزن لے سکتے ہیں ڈیسیزن میکنگ جو ہے وہ خالی باس کے لیے ہوتی ہے یعنی کہ جو کمپنی کے فاؤنڈرز ہوتے ہیں وہ ڈیسیزن میکنگ کر سکتے ہیں اسی لیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں یعنی کہ اگر جیسے کی ایک لاکھ شیئرز کمپنی نے الورٹ کیے ہیں تو اس میں سے پچاس ہزار یعنی کہ ففٹی پرسنٹ شیئرز خود رکھے گی حالانکہ ففٹی پرسنٹ کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں وہ جتنا چاہے رکھ سکتے ہیں لیکن میجورٹی جو شیئرز کی ہوگی وہ اپنے پاس رکھنی پڑے گی بکوز آپ اس کے مالک ہوتے ہیں تو گائز یہاں پر جیسے کہ اگزامپل لے لیں جے فیس بک کا جو سکسٹی پرسنٹ شیئرز ہیں وہ مارک زگرک بر کے پاس ہیں کیونکہ وہی مین وہاں پر فاؤنڈر ہے اس کے یہاں پر دو چیزیں سمجھنے کی ایک پرائیمری مارکٹ ایک سیکنڈری مارکٹ پرائیمری مارکٹ وہ ہو گئی جو وہاں پر آنرز نے کچھ شیئرز الارٹ کی اور اپنے کچھ رکھ لی اور کچھ پبلک کو دے دیئے کچھ پرائیس پر ٹیک کر کے یعنی کہ ایک روپے کا ایک شیئر سو یہ پرائیمری مارکٹ ہو گئی جہاں پر شیئرز الارٹ ہو گئے اور بیج دیئے گئے لیکن اب آتی ہے سیکنڈری مارکٹ جہاں پر پبلک آپس میں ان شیئرز کو پیچ سکتی ہے خرید سکتی ہے اس کے اوپر آنرز یعنی کہ فاؤنڈرز کا کمپنی کے مالکوں کا کوئی بھی کنٹرول نہیں ہوتا ہے بیکاوز وہ ڈیمانڈ ورسس سپلائی پر کام کرتے ہیں جتنی ڈیمانڈ جتنا سپلائی ہوگا اسی حساب سے ان کے شیئرز گھٹیں گے اور بڑھیں گے اس کے اوپر ان کا کوئی بھی کنٹرول نہیں ہوتا ہے ہر گنٹری کی اپنی اپنی سٹاک ایکسچینج کمپنیز ہوتی ہیں انڈیا میں دو سٹاک ایکسچینج کمپنیز ہیں ایک بومبے سٹاک ایکسچینج ہے اور ایک نیشنل سٹاک ایکسچینج ہے جو بومبے سٹاک ایکسچینج ہے اس کے پاس 5400 کے قریب کمپنی ریجسٹرڈ ہیں اور جو نیشنل سٹاک ایکسچینج ہے ہم کو پتہ کرنا ہے کہ جیسے کہ بومبے سٹاک ایکسچینج ہو گیا نیشنل سٹاک ایکسچینج ہو گیا ابھی پتہ کرنا ہے جتنی کمپنیز بومبے سٹاک ایکسچینج میں ہیں وہ کتنا اوپر جا رہی ہیں کتنا نیچے جا رہی ہیں اور ایدھر ہمارا نیشنل سٹاک ایکسچینج لے لیجیے نفٹی میں تو گائز ان کے لیے ہمارے پاس ایک میجرمنٹ بنایا گیا ہے سنسکس اور نفٹی سنسکس کیا ہوتا ہے سنسیکس بومبی سٹاک ایکسچینج میں ٹاپ تیس کمپنیز کو لیا گیا ہے اور اس کے شیرز کا ایورج نکالا گیا ہے اور وہ جو شیرز ہوتے ہیں ٹاپ تھرٹی کمپنیز کا وہ اگر اوپر نیچے جاتے ہیں اسی حساب سے سنسیکس کی ویلیو چینج ہوتی رہتی ہے اور دوسری چیز ہوتی ہے نیفٹی نیفٹی نیشنل پلس ففٹی یعنی کہ یہاں پر پچاس کمپنیوں کو لیا گیا ہے ٹاپ ففٹی کمپنیز کے شیرز کا ایورج نکال کے دکھایا جاتا ہے کہ کتنا وہ اوپر جا رہے ہیں کتنا نیچے جا رہے ہیں اسی حساب سے وہ نیفٹی کی ویلیو ایورٹ ہوتی ہے اور وہ ہر سال چینج ہوتی رہتی ہے آپ اس کو اگر پیچھے پرانے سالوں سے کمپیر کریں گے تو اس سے پتہ لگے گا کہ کتنی وہ پچاس کمپنیوں کے شیرز کتنے بڑھ چکے ہوں گے ہاں پر یہ سمجھنا ہے یہ اپنی کمپنی کے شیرز کیسے ہم بیچیں تو گائز جو کمپنی ہوتی ہے اس کو اپنے شیرز لسٹنگ کرانے کے لیے پہلے اس کو بولتے ہیں IPO Initial Public Offering IPO کیا ہوتا ہے کہ جس میں کمپنی کبھی بھی stock exchange یعنی کہ stock market share market میں نہیں اتری تھی وہ اب اترنا چاہتی ہے اور اپنے شیرز کو بیچنا چاہتی ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کچھ rules and regulations ہوتے ہیں اور بہت ہی complicated ہوتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے because کوئی بھی کمپنی آ کر کہے گی آپ کو جھوٹا fraud کر سکتی ہے آپ کو دکھائے گی اپنا data کی انہوں نے اتنا کیا ہے اتنا پیسہ ہے اتنا profit ہو رہا ہے اور آپ نے اس میں پیسہ invest کر دیا اور آپ کے پیسے لے کر وہ فرار ہو سکتے ہیں اسی سے example آپ کو دیتا ہوں ہرشد مہتا سکیم ہو گیا ستم سکیم تو گائز یہ جو سکیم تھے اسی کا ایک چھوٹا سا چکڑا تھے جو چھوٹا سا چکڑا نہ کہیے because یہ بہت ہی بڑے سکیم انہوں نے کیے تھے یہ لوگوں کا پیسہ ایسے ہی جھوٹی لسٹنگ کرا کے فرار ہو گئے تھے تو گائز اسی کو بچنے کے لیے بہت ہی complicated rules بنایا جاتے ہیں اور اس کو جو handle کرتا ہے وہ ہمارا save ہوتا ہے securities and exchange board of india تو گائز یہ regulate کرتا ہے ان ساری چیزوں کو کہ کس company کو share market میں اتارنا چاہیے کس company کو permission دینی چاہیے اور کس company کے share کی value کتنی ہونا چاہیے ان کے data کے حساب سے تو یہ ساری چیزوں کو handle کرنے کے لیے ہمارا save ہی ہے جس سے بہت ہی اچھا security ملی ہے ہمارے share market میں اب main question ہے کہ ہم کیسے share market میں ادھر سکتے ہیں ہم کیسے shares کو خریدیں تو گائز جو پہلے کا زمانہ تھا اس میں ہم docs یعنی کے جو docs کسے کہتے ہیں جو جہاز جہاں سے نگلتے ہیں پانی کے وہاں اس station کو docs کہتے ہیں تو وہاں پر جا کے آپ اپنے shares خرید سکتے تھے اور انٹرنیٹ آنے سے پہلے آپ کو Bombay stock exchange کی building پر یعنی کے Bombay جانا پڑتا تھا stocks یعنی کے share خریدنے کے لیے اب بہت ہی آسان ہو گیا ہے because انٹرنیٹ آ گیا ہے تو اس کے لیے صرف آپ کو تین چیزوں کی ضرورت ہوگی سب سے پہلا bank account دوسرا trading account تیسرا ڈی میٹ account bank account اس لیے کیونکہ آپ اسے پیسے وہاں پر debit کرا سکتے ہیں اور دوسرا trading account trading account جسے آپ shares کو خرید and sell کر سکتے ہیں third ہوتا ہے ڈی میٹ account ڈی میٹ account ایک ایسا account ہوتا ہے جہاں پر آپ نے جو shares خریدے ہوتے ہیں وہاں پر store کیا جاتے ہیں ایک digital form میں اب ہم نے shares کو خریدا یا sell کیا تو ہم لوگ ہوگئے retail investors اب retail investors کو ضرورت پڑتی ہے broker کیونکہ جو broker ہوتا ہے وہ جو بیج رہا ہوتا ہے share کو اور جو خرید رہا ہوتا ہے اس کے بیچ میں ایک brokerage کا کام کرتا ہے because وہ آپ کو جوڑتا ہے دونوں کو یعنی کہ میں اور آپ آپ ہم دونوں کو میں کسی share کو خریدوں گا اور آپ وہ اسی time share sell کر رہے ہیں تو guys اس time کو جو ضرورت ہے broker کی ضرورت ہے تو brokers کیا کرتے ہیں کچھ brokerage fee لیتے ہیں جو کہ آپ کے shares پر depend کرتے ہیں کہ کتنا آپ invest کر رہے ہیں کتنا آپ خرید رہے ہیں کتنا بیچ رہے ہیں تو جو guys banks ہوتے ہیں وہ normally 1% کا charge لگاتے ہیں لیکن بہت ہی high ہے because آپ دیکھیں گے ادھر platform تو کہیں پر تو 0.1% کا بھی brokerage fees ہے کیونکہ brokerage fees بہت ہی important role play کرتا ہے because اگر آپ دن میں 100 shares خریدیں گے بیچیں گے 100 بار کریں گے اس پرکریہ کو تو guys آپ کا بہت سارا amount brokerage fee میں ہی چلا جائے گا اسی لئے آپ ایسے platform چنہیے گا جس میں brokerage fee list ہو trading اور investing دونوں ہی چیزیں بہت ہی different trading مطلب ہوتا ہے کہ آپ دن میں ہی یعنی کہ آپ نے ابھی share کو خریدا اور کچھ منٹ کے بعد آپ نے اس کو بیچ دی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کونسا profit میں جارہی کونسا loss میں جارہی اور آپ کی نظریں اسی ٹائم trading پر یعنی share market پر لگی ہوئی ہے اور آپ اپنے shares کو خرید رہے ہیں بیچ رہے ہیں تو guys یہ خود میں ہی بہت بڑی job بھی ہو بہت سارے لوگوں کی آپ دیکھ سکتے ہیں دیش بھر میں کچھ لوگ تو ایسے پورا پورا دن اسی میں لگے رہتے ہیں اور اس سے بہت سارا profit کماتے ہیں بہت سارا یعنی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس میں loss بھی ہوتے ہیں تو guys trading الگ چیز ہوئی جو short term investment ہوتی ہے and ہمارا investing ہوتا ہے long term یعنی کسی goals کو پنانے کے لئے invest کرتے ہیں 5 10 شیئر مارکیٹ کیا ایک جوہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ gambling سے جوڑتے ہیں تو میری مانے تو ایک حساب سے gambling بھی ہوتی ہے بکوز اگر آپ without knowledge کسی بھی company میں invest کر رہے ہوتے ہیں اور ویسے آپ اتنا knowledge لے بھی نہیں سکتے without اس study and research complete research کرے ہو دیتے ہیں لیکن آپ کو یہ future نہیں بتا ہوتا ہے کہ company کیسا perform کرے گی تو guys یہاں پر gambling ہو گئی ہے اس لیے اس کا دوسرا option mutual fund mutual fund میں کچھ experts ہوتے ہیں جو کچھ اچھے اچھی company کو select کرتے ہیں وہاں پر کسی ایک company میں invest نہیں کرتے ہیں 50-100 companies میں invest کرتے ہیں وہ expert ہوتے ہیں تو guys جو ہم کو چانا چاہیے وہ mutual fund ہوتا ہے because وہاں پر آپ پیسہ safe رہتا ہے اس کے لئے میں نے دوسری ویڈیو بنائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں mutual fund کے بارے میں complete detail ہے guys اگر آپ کو کچھ اور جانکاری چاہیے share market کے بارے میں یا mutual fund کے بارے میں تو آپ comment section میں مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو دوسری جانکاری کس چیز پر ویڈیو چاہیے تب تک کے لئے thank you so much subscribe کھلی جی اگر چینل کو subscribe نہیں کیا ہے bye bye